ڈاکس کا اپنے باٹم کو جمین پر رگڑنا یہ ایک آنے والی بیماری کی نشانی بھی ہو سکتی ہے آج ہم اس ویڈیو میں ڈاکس کے باٹم کو جمین پر رگڑنے پر ڈسکس کریں گے ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج ہم ڈسکس کریں گے ڈاکس کا جمین پر اپنے باٹم کو رگڑنے کی وجہ ہم اپنے اس چینل پر ڈاکس سے ریلیٹڈ ٹاپکس لاتے رہتے ہیں یہ ٹاپکس ان کی روز برہ کی زندگی سے اور ان کی بیماریوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپ ہمیں کرپیا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور بھی امپورٹنٹ ٹاپکس لاتے رہیں پہلے ہم جان لیں کہ کیا کیا مکھے وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈاکس ایسا کرتے ہیں ڈاکس کے اینلز کے دونوں سائیڈ میں دو سیک ہوتے ہیں انہیں اینلز سیکس کہتے ہیں نوملی اس کے اندر کوئی بھی ایسا انفیکشن نہیں ہوتا اور ہم یہ ان نوٹس جاتے ہیں لیکن اگر اس میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو ڈاکس کو بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے اور اس ایریٹیشن کو وہ دور کرنے کے لیے اکثر اپنے باٹم کو جمین پر رب کرتا ہے اس پکچر میں ڈاکس کے اندر پریزنٹ دونوں اینلز سیک کی پوزیشن دکھائی گئی ہے یہ اینلز کے دونوں سائیڈ ہوتے ہیں اس کو ریلیف کرنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ ان کو ایمٹی کر دیں تو ڈاکٹر کے پاس لے جائے یا اگر آپ کو اندازہ ہے کیسے کرتے ہیں تو آپ بھی انلز سیکس کو ایمٹی کر سکتے ہیں اس کے اندر بھرے ہوئے فلیڈ کو نکال سکتے ہیں دوسری مکھے وجہ ہو سکتی ہے پیٹ میں کیڑے ہونا یہ کیڑے آکے اینلز میں آکے ایریٹیشن پیدا کرتے ہیں کچھلی پیدا کرتے ہیں ان کو کلیر کرنے کے لیے بہت ساری میڈیسنز مارکٹ میں آویلیبل ہیں کچھ میڈیسنز جو ہومیوپیتک میں بہت یوسفل ہیں وہ میں آپ اس پکچرز میں دکھا رہا ہوں آپ ان کو بھی یوس کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کمرشلی آویلیبل ڈی وارمز بھی آتے ہیں وہ بھی کافی اچھے افیکٹیف میڈیسنز ہوتی ہیں آپ ان کو بھی یوس کر سکتے ہیں تیسری مکھے وجہ ہوتی ہے فلیز ڈاکس کے اندر فلیز ہونا یہ فلیز ڈاکس کے اندر بہت زیادہ ایریڈیشن پیدا کرتے ہیں اور یہ فلیز بہت سارے اور بھی پیراسائٹ کو آپ کی باڈی میں انجیکٹ کر سکتے ہیں اسی لیے بہت اچھے سپریز مارکٹ میں آویلیبل ہیں جن کو آپ یوس کر سکتے ہیں فلیز سے بچنے کے لیے اگر ڈاکس کو ڈائریہ ہو جائے لوز موشنز ہو جائے پانی کی طرح لوز موشن ہو جائے تو یہ لوز موشن کی وجہ سے ڈاک کی ٹیل اور آسپ اینس کے آسپاس کا ایریہ گیلا ہو جاتا ہے ڈاک اسے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بوٹم رب کرتے ہیں پوڈو فائلم میڈیسن اس کے اندر بہت اچھا ریزرٹ دیتی ہے بائیو کمبینیشن ایٹ بھی اس کے اندر بہت اچھا ریزرٹ دیتی ہے بہت سارے کیسز میں ڈاکس کا اینل بہار آ جاتا ہے پرو لیپس کہتے ہیں یہ اینس کے بسلز کا لوز ہو جانا اور اپنے مکھے دوار سے بہار آ جانا ہے اس طرح کی دکتوں کے اندر ہومیپیتک میں روٹا بہت اچھا ریزرٹ دیتی ہے اس چھوٹے سے ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں جادہ سے جادہ سمٹمز کو انکلوڈ کر پاؤں ہو سکتا ہے کہ کچھ سمٹمز انکلوڈ نہ ہو پائے اگر ایسا ہے تو آپ مجھے میرے کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی کوئی ڈاکس میں دکت پیسوس ہو رہی ہے تو آپ میں میری صلاحہ کے لیے میرے نمبر پر میسیج بھی کر سکتے ہیں وقت ملنے میں میں آپ کے کوششن کا جواب ضرور دوں گا ہوپ یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر انفرمیٹیو لگے اور آپ کو پسند آئے تو پیس لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ جل رکھ کیجئے تھینکیو فور واشنگ ہیوے گوڈ دے